اور میں اس کو ایک قسم کا ان کی طرف سے ایک سیگنل آف وار کہتا ہوں اگر ایکٹ آف وار نہیں کہتا کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈین سائٹ سے ہے تو کیا یہ آپ کی خیال سے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ایک سامرین کی بھی بات ہو رہی تھی اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے اگلی بار ہم نہیں چھوڑیں گے اگلی بار ملے تو ہم ماریں گے بھی اتنی بڑی بات ہو گئی پاکستان میں سپر سونک مسائل گر گئی ہے اور وہ بھی بھارت نے گرا دی ہے لیکن بھارت نے ابھی تک کوئی ریاکشن نہیں دیا چھتیس گھنٹے سے اوپر ہو چکے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے یوگی جی کی جیتنے کی کشی کے اندر موڈی جی نے ایڈوانس میں ایک مسائل فیک دی تو پاکستان میڈیا تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے تھوڑا سا بوکلایا ہوا ہے تو پاکستان میڈیا کو سنتے اور آپ کا بھائی ملے گا آپ کو آخری میں تو سر آج ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ڈی جی آئی سپی آر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی اوبجیکٹ کہا جا رہا ہے جس کو ایڈنٹی فائر نہیں کیا گیا ہے ابھی تک اور وہ ہماری سائٹ پہ میاں چنو جو علاقہ ہے پنجاب کا وہاں پہ دیکھا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈین سائٹ سے ہے تو کیا یہ آپ کی خیال سے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ایک سامرین کی بھی بات ہو رہی تھی اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے اگلی بار ہم نہیں چھوڑیں گے اگلی بار ملے تو ہم ماریں گے بھی تو وضعہ سامرین کو ماریں گے کس کو ماریں گے وہ انہوں نے کلیر نہیں کیا لیکن پھر بھی اس قسم کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیا اتفاق ہے گلتی سے ہو گیا آپ کی خیال سے یہ سب کیا ہے دیکھیں پہلے تو بات کریں گے شیخ رشید صاحب کی اب شیخ رشید صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے ہمیں بھی کچھ ایسے پولٹیشن ہیں جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی کہہ سکتے والے پولٹیشن ہیں ان کی بات کو دل سے نہیں لینا چاہیے اب پہلی بات تو یہ اگر سب میرین وہاں آئی تھی تو آپ کر کیا رہے تھے تو وہ سب میرین نکل گئی اگلی بار آئیں گے تو وہ دیکھ لیں گے تو مجھے تو اپنے سکول کے دل یاد آ رہے اگلی بار مارے گا نا مجھے تو یہ دیکھ لیں گا یا تو چل تو مار اس کو میں تیرے پیچھے گھڑو مار تو اس کو میں میں تیرے پیچھے گھڑو دیکھیں ایسے کوئی ڈیفنس ہوتا ہے ایسے ہاں پولٹیشن بیان بازی کچھ یہ دردار نمبر بن جائیں گے جیسے ابھی نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اوپین یونین والے تو ہندوستان کو خد نہیں لکھتے ہمیں تو خد لکھتے آپ ان کو یہ پوچھا آپ ان کو یہ پوچھا یہ military 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 style سے handle ان کا بیان بازی وغیرہ کر کے تو TR بھی اٹھا رہے military کا مسئلہ اگر مجھے نہیں پتا سبمرین آئی تھی نہیں یہ تھی جیسے آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہو سکتا اگر آئی تھی باپر کہہ رہے تھے تو آئی کیوں اگلی بار دیکھیں نہیں آئے گی تو کہہ دے چھوڑ دیں گے نہیں کر دیں گے تو خیر چلی ٹھیک ہے ابھی جو آج ہی بات ہی آج بھی میں نے تھوڑا ہلکا سا دیکھا دیکھیں اس کے یہ جو جو ابھی کونفرنس ہوئی ہے پرس کونفرنس یہاں ابھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں کوئی اس کی کچھ بلکل ذکر تک نہیں کیا آج پورے دن الیکشن چلتا رہا تو کوئی آج سٹیٹوں کا رزلٹ تھا تو بہت بڑا آپ جانتے ہیں تو وہ پورا چلتا رہا تو اس بارے میں کچھ ہے نہیں اور پر ہاں میں نے جتنا آئیس پی آر کے پرس کونفرنس میں دیکھا انہوں نے کہا it was not armed کوئی آم نہیں تھا it's a projectile اب یہ کیا تھا کہ projectile میں کچھ بھی ہو سکتا it can be something which went wrong it can be anything and ہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ supersonic speed پہ جا رہا تھا اب یہ supersonic تھا hypersonic تھا i have no idea what it was unless and until کیونکہ یہ ملیٹری چیز ہے جب تک یہاں سے کوئی confirmation نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز کریں گے it is a hard work اگر ایسی کوئی چیز آئی ہے تو کیا ہے کیا نہیں ہے کہ it can be a missile پھر انہوں نے کہا it can be a missile it can be a drone it can be anything جب انہیں نہیں پتا گے رہے ہم بھی اس کا forensic کرتے ہیں even they have not concluded کہ یہ چیز ہے کیا اور آئی کیسے اور ایک بات تک ہے انہوں نے کہا ہی دے کہ it is انام تو ملکہ it was not meant اگر کچھ ہے بھی it was not meant to cause ملکہ کسی نقصان کے ارادے سے نہیں تھا کہ اب یہ ملکہ کوئی testing ہو رہی تھی کیا ہو رہی تھی مجھے کوئی ایڈیا نے آدھو جی جب تک یہاں کے گورنمنٹ یا military کا کوئی اس پہ نہیں آئے گا تو اگر ملکہ اس کو چوبیس گھنٹے میں یہ کیوں نے یہ نہیں پتا ہے پروڈیکٹ ہے کس طرح کیا تھا آپ کے اور ہمارے لیے یہ اس پہ کمنٹ کرنا بتانا یہ x تھا y تھا ذہر تھا بہت مشکل ہے ہاں بٹ یہ ضرور ہے کہ آپ سے promise ہے کہ اگر جیسے ہمارے یہاں سے کچھ confirmation آتا ہے یا نہیں آتا ہے جیسے جیسے بھی آتا ہے یہ خبر ہے ہی نہیں یہاں پہ مجھے بتا تو تب ہی میں نے اس کو دیکھا یہ خبر ہے ہی نہیں کل سے تو یہاں ایسی election election چل رہا تھا آج تو صبح سے ہوئی چل رہا تھا بٹھا اگر اس پہ کچھ آتا ہے تو definitely we can talk on it but ابھی آپ کے اور میں لیے اس کا اندازہ لگا نہیں ہے کیا ہے بھی نہیں ہے کیونکہ ایک اس پہ point تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ان کے میں چوبیس گھنٹے کہہ رہے اس کو آئے ہوئے ہوگے چوبیس گھنٹے میں انہیں یہ نہیں پتا ہے وہ اب اس کو کو پروڈیٹیل کہہ رہے ہیں پروڈیٹل پندرہ طرح کے ہوتے ہیں ایکس ہے وائے ہی ہے زڈ ہے ہم نے سمجھ نہیں آرہا وہ نہیں بتا پا رہے ہیں آپ اور ہم کیسے اس پہ ابھی کمنٹ کریں باقی ایک چیز تو بالکل کلیر ہے ایک چیز تو بلکل کلیر ہے ایک انام جو کچھ بھی تھا ہی اگر یہاں سے بھی گیا ہے تو اس کا کوئی خام یا کوئی انٹینشن نہیں تھا یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی آہ اور انہوں نے بتایا کہ کہ کل یعنی کہ نو مارچ کو شام چھ بجے کے قریب ایک فلائنگ آبجیکٹ ایک سیسپیشیس فلائنگ آبجیکٹ بھارت آہ کی حدود سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور میاں چننو کے قریب وہ آہ گر کر دبا ہوا انہوں نے بہی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتایا آہ کی ایک سوپر سونک ایس میں کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا لیکن بھارت کے حدود سے آیا اس کے بارے میں ہم آہ تحقیقات کر رہے ہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے تو آج ان کی پریس کانفرنس کی اس سے یہ تو سمجھ آ گئی کہ اگر انڈیا کو مزائل لانچ کرے گا ہم ہم ہمارا ریسپونس ٹائم چھے منٹ سے کام ہم ہم میرے پاس چھے منٹ سے کم ٹائم ہوگا اس کو رسپانڈ کرنے کے لیے کیونکہ اگر چھے منٹ میں وہ میاں چنو تک ہے تو اگر وہ کہیں اور سے بھی لانچ کریں تو اس کا مطلب ہے چھے منٹ سے تو کم ٹائم ہوگا رسپانڈ کرنے کے لیے لہذا ہم نے اپنا جو بھی ائر ڈیفنس سسٹم اس میزائل ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لگانا ہے لگایا ہوا ہے یا لگانا ہمیں چاہیے اس کا رسپانس ٹائم تو چھے منٹ سے کم ہوگا ہی تو ہم بھارت کے اس میزائل ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت alarming ہے اور اس پہ میرا خیال ہے پاکستان کے سائنٹسٹ اور پاکستان کے جو ہم نے چونکہ دنیا کے بہترین میزائل بنائے ہیں ہم نے اٹامک ٹیکنالوجی دنیا میں بنایا ہے اپنا انڈیجنس ایٹم بام بنایا ہے اور ہم نے جی ایف سیونٹین بنایا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں بھی ہمارے جو warhead scientists ہیں وہ اس کو ضرور آج دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا ضرور وہ ایک نظام ایسا بنائیں گے جو پاکستان کی فضاؤں کو اور پاکستان کو safe کر سکے بہرحال alarming ہے اس نے threat alarm کیا ہے پاکستان کو اور میں اس کو ایک قسم کا ان کی طرف سے ایک signal of war کہتا ہوں اگر act of war نہیں کہتا تو signal of war ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے مستقبل کا ایک نقشہ ہمیں دکھایا ہے کہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کوئی غلطی سے نہیں آتا ایسا مدائل آپ اس طرف میں نہیں مانتا دیکھیں پہلے تو intention واضح ہو جائیں اگر اس میں یہ پتہ لگ جائے انڈیا نے ہمارے reactions test کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اس میں explosion نہیں تھا لیکن اس نے دیکھنا شروع انہوں نے چیک کرنا شروع کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کہ ساتھ تک alert ہیں کہ ساتھ تک یہ trace out اس کو track کر سکتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ آواز سے تین گناہ زیادہ ضرور رہی ہے ہم تو وہ بھی ہو سکتا ہے intentions اس کے پیچھے دوسری بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ ایک سسٹم کو test کر رہے ہیں پاکستان سائٹ پہ کہ یہ کہ ساتھ تک alert ہم میرا اپنا اندادہ ہے کہ ہمیں اس میں سال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ مزائل واقعی مزائل ہوتا جس میں کہ explosive بھی ہوتا تو بڑی تباہی ہوتی لہذا یہاں پہ آپ کا system جو ہے وہ activate ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کو یہ خود نہ گرتا بلکہ اس کو گھا جاتا تو یہ بھی چیز ہمیں اپنے چاہیے کہ کیا ہمارا aid defense system جو ہے وہ alert تھا نہیں تھا اگر نہیں تھا تو اس کو کیسے کرنا چاہیے یہ بھارت کو کوئی نہ کوئی اس چیز میں understanding میری ہوگی ہمارے اس ایکشن سے کہ ہم نے اس کو گرائیا نہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی پاک میڈیا سے لیٹھرڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شہرام جائے شہرام جائے شہرام